نکاح فران کا نکاح فلان کی بیٹی کے ساتھ قبول ہے ہاں جو قبول اور لفظ نکاح کا مطلب کبھی دیکھا ہے کہ نکاح کسے کہتے ہیں نکاح کی اصل ہے دو چیزوں کا یک جان ہو جانا دو چیزوں کا یک جان ہونے کو نکاح کہتے ہیں پھر اس کی چار شکلیں بتائیں ہیں لغت میں بارش کا زمین میں جذب ہو جانا ہلکی بارش جس کا زمین میں جذب ہو جانا بارش کا پانی اور زمین یک جان ہو جائیں دوسرا مطلب نیند کا آنکھوں پہ چھا کر اسے بند کر کے سلا دینا نیند اور آنکھ یک جان ہو جائے مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا اس حد تک کہ دونوں یک جان ہو جائیں درختوں کی شاہوں کا آپس میں مل کر ایک جان ہو کے چھاؤں بنا دینا یک جان ہو جائیں اس کو نکاح کہتے ہیں اب لغت اٹھاؤ کیا خوبصورت لفظ اللہ اس رشتے کے لئے لائے ہے لائے تو قرآن ہے فَانْ كَحُوْ أَنْ نِكَاهَ مِنْ سُنَّتِي سبحان اللہ کیا حسن ہے اس کلام کا اور اس لغت کا اب ہماری عرب ہی رہ گئی ہے وہ پتھان کی اردو والی ایک پتھان مرید ہوا جا کے مرزا مظر جانے جانا رحمت اللہ دلی میں وہ پڑے نفیس بزرگ تھے تو تھوڑی تھوڑی واہ رہتے رہتے ہیں اردو سے ہی گیا تو وہ بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا خان صاحب کو سرائی اٹھا کے لاؤ اس زمانے میں سرائی کے پیندے کو دلی کی زبان میں پیٹ کہتے تھے پیٹ بھی پیندہ بھی ایک چیز تو جب وہ زور سے اٹھا تو حضرت کو خیال آیا کہیں یہ پتھان آدمی سرائی توڑ نہ دے تو انہیں پیچھے سے کہا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو تو انہوں نے ایک آسل تو ہماری عربی تو پتھان کی اردو والی ہمیں قرآن کے حسن کا کیا پتہ یا حبیب کے کلام کی خوبصورتی کا کیا پتہ ہم اس نابینہ کی طرح ہیں جو بڑے خوبصورت منظر میں کھڑا ہے پر اسے نظر کچھ نہیں ہاتھ سبحان اللہ بارش کا زمین میں جذب ہو کہ ایک جان ہو جانا دو زندگیوں کا حسن سلوک سے ایک جان ہو جانا نکاح ہے آنکھوں کا نید میں داخل ہو کر اس کی پلکوں کو جھکا دینا سولا دینا یک جان ہو جانا دو زندگیوں کا آپس میں حسن سلوک ایسا کہ دونوں چین کی نید سوئیں اور یک جان ہو جانا ٹھیک ہے عورت پر مرد کا اعتماد کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چک کر رہے ہوتے ہیں کدھر افقال کی تھی کیا میسے جایا تھا انہیں شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھتے ہیں وہ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں وہ سو جاتے ہیں وہ موبائل چک کرتی ہیں کہیں کہاں فون کیے کہاں فون کیے کیا میسے جائے اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجار دیئے ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں ابھی طلاق ہوئی ہے کہ اس کمبخت کو اتنا شک تھا اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دی شک تو نکاح کا تیسرا مطلب ہے اعتماد اور خواہد مرد کا عورت پر ایسا اعتماد کہ ایک جان ہو جائے شاخوں کا آپس میں یوں جڑ کے ایک چھت بنا دینا کہ وہ یک جان ہو جائیں دو زندگیوں کا یوں جڑنا کہ ایک جان ہو کہ چھت بنے چھاؤں بنے اور اس میں اگلی نسل پروان چڑے اور پیدا ہو گئے شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے پوچھتا ہے آج کیا کیا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے سب کو تھنڈا جواب دیتا ہے ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے تو ہے جو کر کے آیا ہے آجا اس کو گلے لگاتا ہے اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے کہتا ہے یہ ہے وہ کم کیوں کہ اس نے چھاؤں ہٹا دی اس نے نید اجڑ دی اس نے بارشوں کو روک دیا کیا ہوگا زمین بنجر نیدیں برباد اعتماد قتم نسل برباد موسیقی موسیقی